بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ایک بار پھر موجود ہوں ایم اے شزاد خان صاحب کے پاس ایم اے شزاد خان صاحب انٹرنیشنل پامسٹ ہیں قانوندان ہیں علم جفر کا علم رکھتے ہیں یہ سارے علوم ان کے ہیں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے شاید مجھے ان کے نام بھی نہیں آتے ہیں ایسے علوم ہیں میں ان سے بات کروں گا خان صاحب سے پہلے تو میں یہ بات کرنے جا رہوں آپ سے زلزلے کے حوالے سے یہ بتائیے کہ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں زلزلے آ رہے ہیں پاکستان کا اگر آپ ذائچہ دیکھیں کیا دیکھ رہے ہیں جی بسم اللہ علیہ السلام علیکم بات یہ ہے کہ زلزلے کے حوالے سے میں کوئی ضرور بتانا چاہوں گا ظاہر ہے کہ مجھے بے شمار فون آتے ہیں کہ خان صاحب یہ زلزلہ آ رہا ہے جی کراچی سے بھی مجھے فون آ رہا ہے جی ڈرتے رات کو لیکن میں نے دنیا گھومی اور میں امریکہ جب کیا تو میں نے خود دیکھا کہ اگر بارش ہو نہیں ہے میری لینڈ میں تو بارش ہو رہی ہے نویورک میں میری لینڈ میں نہیں ہوئی ریڈار تھے ہیں ایسے ان کے بادلوں کو چینج کر جاتے ہیں بڑا سوچتا رہا میں میں کہی کیا معاملات ہیں قرآن ماشاءاللہ میں پڑھا ہے میں نے اور ترجمے کے ساتھ ساتھ دفعہ بھی پڑھا ہے میرے بڑے بھائی علم ہیں مفتیوں میں بیٹھا ہوں علماء اکرام میں بیٹھا ہوں تبلیغ میں بھی میں نے ٹائم گزارا ہے تو بات یہ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے سمندروں کی حدیں مقرر کر دی کہ نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ اسے پیچھے نہ یہ بات ہے بہرین گیا میں ادھر میں نے دیکھا کہ سمندروں کی حدوں کو ختم کیا جا رہا ہے زمینوں کو وہ سمندروں کی جگہوں پہ وہ ریت وغیرہ ڈال کے بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں سنامی تو ایسی ہی آتی ہے جب حدیں آپ ان کی خراب کریں گے اب جب اللہ پاک نے زمین بنائی تو وہ ہلتی تھی ہم نے پڑھا ہے جس کا مفہوم بیان فرواروں میں کہ وہ ہلتی تھی تو اللہ پاک نے اس کے توازن کو قائم کرنے کے لئے اس پہ پہاڑ کی کھوٹیاں گاڑی تھی بلکل ایسی تو اگر ہم گوھر کریں تو ہمارے ماؤنٹوں سے کتنا پتھر اور پہاڑ نکالا جاتا ہے کتنے پتھر کتنے ٹرک کے ٹرک ڈیلی نکلتے ہیں توازن تو خراب ہو رہا ہے تو زلزلے کہاں آتے ہیں یا کراچی میں آتے ہیں کراچی کے اگلے ایری میں تو سنامی آتی ہے کیونکہ آپ نے ادھر سمندروں کی حدوں کو شیڑا ہے اور اس ایریے میں پہاڑوں کے ایریوں کو آپ نے پہاڑ نکالے تو پہاڑ اگر جلدرہ جب بھی آتا ہے ہم نے یہ سنے جی اگوانیستان سے آیا جی ادھر سے آیا جی بلتستان ادھر سے اپٹاباز والا معاملہ کہاں سے ہوا تھا ادھر سے ہی ہوا تھا یہ معاملات ہیں تو فیلال زلدرہ تو میں کراچی والے ایریے میں پنجاب والے ایریے میں نہیں سمجھتا ستاروں کے اسٹرالوجی کے والے سے کوئی بھی اگر ہوا تو پہاڑوں کے ایریے اس میں ہیں سر عبادی والے پہاڑوں کے ایریے میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں عبادی نہیں ہے جہاں اپنے پہاڑ کھودے ہیں تو زلدرہ اپنی شدد رکھتا ہے کہ چھ اشاریہ آٹھ ہے سات اشاریہ یہ ہے نا اشاریہ یہ ہے نے دیکھا جو جیسے ہماری لاہور میں اورینٹ ٹرین ہے تو دلی میں زمین سے بڑی بڑی گہری اور آگے آتی ہے جاتی ہے ادھر تو روز سلسلہ آتا دلی میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ایک اشاریہ کا ہوتا ہے ڈیڑھ اشاریہ کا ہوتا ہے مینے میں بے شمار زلدریں ہوتے ہیں میکنیٹک پلیٹس کو چھیڑ دیا ہوا ہے جی بلکہ ٹھیک ہے ناظرین میں آپ کے کوئیسن بھی لوں گا خان صاحب سے اسی پروگرام میں لوں گا خان صاحب ایک بات اور کروں اب دو ہزار تئیس میں ترکیہ اپنی سینکشن سے ازاد ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور دو ہزار تئیس میں زلدرہ ہے ایک سوالی نشان ہے میرے لئے میں اس پہ بڑا غور کر رہا ہوں جی آپ یہ سمجھیں گے زلدرہ کوئی آرٹیفیشل کوئی ایسی کوئی چیز کی گئی زمین کے اندر کوئی چیز کی گئی جو جتنی انٹرنیشن یہودی لابی ہے یا مسلمانوں کو روکنا چاہتی ہے یہ ایسی پوسیبلٹی ہو سکتی ہے میں نے کہا میں اس پہ بہت غور کر رہا ہوں کیونکہ میں پہ جب نولیجس میں پورا آ جائے گا میں اس کے ذہچے بنا رہا ہوں علومز کو پڑھ رہا ہوں میں نے ایک بات تو چھیڑ دی کہ دو ہزار تئیس میں ترکیہ نے اپنی ساری زمینوں کا وہ مالک تھا جو بھی سینچن تھی ہنٹرپ یئرز کی اور دو ہزار تئیس میں زلزلہ ہے یہ میرے لئے سوال یہ نشان ہے میں اس پہ غور کر رہا اگلے ویلوگ پہ ضرور بتاؤں گا جی ناظرین خان صاحب نے ایک پوائنٹ چھوڑ دیا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر جو اشارہ کر رہے ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں میں بھی اس پہ مزید ورکنگ کر رہا ہوں کہ یہ زلزلہ اللہ نہ کرے کوئی آرٹیفیشل تھا پتہ نہیں اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن خان صاحب نے جو بات کی کوئی مگنیٹک پلیٹ کو چھیڑنے کی کوشش کی جا سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ پوسیبلٹی ہے سر میں آپ کے جو میرے ناظرین ہیں چینل کے توسط سے انہوں نے کچھ قیسنز کیے ہیں میں ان سوالوں کا جواب چاہ رہا ہوں شیخ رشید صاحب کا نہیں پوچھا جی میں وہ ایک پلیٹیکل آپ کے ساتھ میں اس میں کرنا چاہ رہا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں پہلے اس میں قیسن کروں سر چلیں یہ بتائیں سر شیخ رشید کے بارے میں آپ نے ایک پیشنگوئی کی تھی کہ اس پیشنگوئی میں یہ تھا کہ دس فرمی تک شیخ رشید صاحب باہر آ جائیں گے شیخ رشید صاحب باہر آتے نظر نہیں آ رہے سر کیا کہیں گے پندرہ سے پہلے تو وہ آئی جائیں گے اصل میں ہفتہ اتوار آ گیا ہے وہ دن کاٹ لی ہے میں نے ایک بات دوسری بات یہ ہے مری سے دو آج وہ بھی کلیر ہو گئے اسلام بات سے وہ نہیں کلیر ہو سکے ہائی کورٹ میں کلیر ہو گئے اگر آئے ہفتہ اتوار نہ ہوتا آج تو پرسوں وہ نکلاتے ہیں ہنڈر پرسوں نکلاتے ہیں تو وہ دنوں کو میں نے گور نہیں کیا ہوا تھا ہفتہ اتوار کی چھٹیوں کو دیکھ لیجئے گا پیر سے بودھ کے اندر ہو شیخ صاحب آ رہے ہیں جی نیکس پیر بودھ تک منگر بودھ تک کہا جائیں گے کمینگ جی ناظرین خان صاحب نے کہا کہ نیکس پیر کیونکہ دو چھٹیوں بھی آ رہی ہیں وہ بھی کونٹ کر رہے ہیں اچھا سر میں اب آپ سے ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں اب لوگوں کے کوئسٹن پر میں آنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ سے کوئسٹن یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ نادیہ سبہ سبہ ہیں انہوں نے کوئسٹن لکھا ہے آپ کی اجازت سے آپ نے نام لکھے ہیں آپ نے کہا پوچھ لیں اس لئے میں پوچھ رہا ہوں یہ چھبیس نو انیس سو سی ان کی ڈیٹ او برت ہے ٹائم ہے سات بچ گر تیتیس منٹ شام کا اور بہاول پر میر کی پدائش ہوئی ہوئی ہے شادی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں پنتالیس سال انشاءاللہ بہترین جی رزوان صاحب ہیں جی رزوان وارث خان ان کا پورا نام ہے روزگار اور الاد کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں یہ چھبیس نو انیس سو تیت او برت ہے تیت او برت ہے تیت او برت اسی سال سے خوش ہی ہیں انشاءاللہ 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 اللہ تیت او برت ہے سر قدسیہ صاحبہ ہیں اور یہ کرنٹ کاروبار کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں اور یہ ہے ان کی ڈیٹ او برت اٹھائی سے ایک انیس سو پچاسی اور وہ کہیں کون سا سٹون پہنوں اور کتنے کیرٹ کا دیکھیں ایمیتھس کا سٹون پہننے رنگ فنگر میں اور بہتر ایڈوائز دے رہوں ٹپ دے رہوں بار کے ملک چلے جو سیٹ ہو جو اچھا سر ایک قویسن آیا ہے رابیہ خان صاحبہ کا یہ چوبیس جلائی انیس سو ستانوے ان کی ڈیٹ او برت ہے شادی کے حوالے سے قویسن ہے یہ سال بہت اچھا لیکن سردیوں میں اور اگلے سال کے مارچ تک بہترین جی اچھا جی ایک محمد آصف صاحب کا قویسن آیا ہے یو ایسے سے ہیں پندرہ جون انیس سو چون سٹھ ان کی ڈیٹ او برت ہے اور بزنس کے لیے اور فیچر ٹرائول کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں دو سال کے بعد کام چھیڑنا ابھی ایزیٹس بیٹھے رہو جی آصف صاحب کے لیے یہی ہے کہ آپ جہاں میں بیٹھے ہیں ابھی بیٹھے رہے ویٹ کریں سر ملک آصف صاحب ایک نیا یہ بھی آصف صاحب ہے ملک آصف صاحب انتیس نومبر انیس سو نتر مالی معاملات کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں اگلے سال سے بہتر انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا سر ایک قرصہ نیا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس پر کیا کہیں گے تو بات اس کا میں نے کہا کہنا ہے ظلم تو پھر ظلم ہے بڑھتا تو مٹ جاتا ہے لہو تو پھر لہو ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے اچھا سر شہزاد احمد ہے والدہ کا نام زرینہ ہے اٹھارہ تین انیس سو پچتر یہ اوورال اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اسی مہینوں سے تمہیں پیسہ لچمی دیوی تم پہ ہیوی ہوگی جی ماشاءاللہ یہ صوفیہ صبح ہیں سر سترہ دس انیس سو اکانوے ڈیٹ او بارت ہے ان کی اور شادی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں اسی سال انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ نینٹی نینٹی ون ٹھیک ہو گیا مجیب الرحمان صاحب انصر تین دو انیس سو ستانوے یہ بھی اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اسی سال سے کامیابی شروع محنت کر محنت کر انشاءاللہ اچھا سر رضوان علی صاحب ہے یہ سترہ مارچ انیس سو اچھراسی کی ان کی ڈیٹ او بارت ہے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں دو سال کے بارے بہترین اچھا نیکسٹ کوئسن یہ ہے کہ محمد یحیہ حسین ہے تیس جولائی دو ہزار گیارہ ماں کا نام سائمہ ہے یہ اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں بیٹا بھی تو بہت چھوٹا ہے کیا آپ کو بتائیں پچیس سال سے اوروجی اوروج ماشاءاللہ پچیس سال اچھا لیو کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں ملک شمی مختر نام ہے اور بیس اگست یہ محبت صحیح اور صحیح کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں ایک ٹانگ میں مسئلہ ہے گا ہارٹ کا مسئلہ ہانک کا مسئلہ جی اللہ تعالیٰ سانی فرمائے سر یہ مدسر اقبال صاحب ہیں اور والدہ کا نام مقدس نساء ہے آٹھ پڑوی انیس سو ستتر کیا کہیں گے اسی سال کو بہت بڑی کامی بھی ملنے والی ماشاءاللہ اچھا میرے ساتھ کافی سارے کوئی سارے ناظرین میں معذر چاہ رہا ہوں کچھ کوئی سن نہیں لے سکا آپ اپنا فیڈبیک دی دی آنے والے دنوں میں مزید اس پہ بات کریں گے اور آپ کے کوئی سن لیں گے سر اینڈ پہ جاتے جاتے ناظرین کو کوئی ایک اچھی بات آپ بتائیے گا لیکن ایسے ہاتھ کی ہتیلی ہوتی ہے میں نے بتایا ہے کہ ہاتھ کی ہتیلی میں مانٹس ہوتے ہیں اور ہر مانٹ کا مطلب ہوتا ہے اس پہ جو تل ہوتا ہے وہ مطلب رکھتا ہے یہ جھوٹ ہے کہ جی مٹھی بند کر لو تو تل اندر ہے ہاتھ کے اندر تو بہت اچھا ہے تل سے بار ہاتھ کی ہتیلی کسے بار ہے مٹھی سے بار ہے تو وہ برا یہ سب فراڈ ہے ایسی کوئی بات نولیج کی کمی اسی طرح پاؤں ہیں لوگ کہتے ہیں پاؤں کے اندر اگر کوئی تل آجائے نیچے تلوے پہ تو سفر ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں جس طرح ہاتھ میں مانٹیں اسی طرح پاؤں کے تلوے پہ مانٹیں جہاں تل ہے اس کا مطلب ہے تو میں آگے نیکس پرگرام سے بتاؤں گا ان تلوں کے کیا مطلب ہے تینکیو ناظرین آپ نے اپنا یہ پرگرام دیکھا آپ کا شکریہ اور جو خان صاحب نے بات کی اچھی بات بھی بتائی اس کے علاوہ کچھ سیاسی باتیں بھی ہم نے کی چونکہ آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس لیے سیاسی باتیں بھی کرتے ہیں پاکستان کا مستقبل کا سوال ہے اس لیے کوشش کرتے ہیں خان صاحب سے جاننے کی اس کے ساتھ جو آپ کے کوئیسنز ہیں وہ بھی ہم نے لیے تاکہ جو آپ کی مشکلات ہیں اللہ کرے اگر دس میں سے کسی ایک کی دو کی کسی کی ایک کو اچھی بات اللہ تعالیٰ قبول کر لے کوئی کسی کے لیے ایک اچھا عمل وہ کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خان صاحب کو بھی حجر دے گا انشاءاللہ مجھے بھی حجر دے گا میں ایک بات کرنا چاہوں گا میرے اپنا زندگی کا تجربہ ہے یا ہیو یا قیون کی تصویح بہت باور ہے سب پڑھا کریں یا ہیو یا قیون یا ہیو یا قیون یقیناً صاحب پڑھا کریں مجھے دیجئے اور خان صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ